اسلام علیکم جی میں نام ڈاکٹر حافظ احمد حارون ہے ٹھیک ہے میں ڈرمٹولوجسٹ ہوں اور میں کرنیٹلی پریکٹیس کر رہا ہوں ناوی میڈ سپیشلیسٹ ٹلینک ڈی ایچ اے فیز ٹو میں ٹھیک ہے جی آج جو ہم نے ڈسکشن کا ٹاپک سیلٹ کیا ہے وہ ہے کوٹینیس فنگل انفیکشنز مطلب جو سکن پہ فنگل انفیکشنز آتے ہیں عام لوگوں کے کسی بھی کلاس میں آ سکتے ہیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی لوہر کلاس میں یا لوہر میڈل کلاس میں ایون ایریڈ کلاس میں بھی یہ ایشوز فیز کرتے ہیں لوگ بہت سارے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس کو براؤڈلی تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں کہ فنگل انفیکشنز جو آتے ہیں میلی وہ کون سے آرگانیزمز ہے یا کن لوگوں پہ آتے ہیں یہ اس میں تقریبا جو سکن پہ میلی افیکٹ کرتے ہیں وہ تین قسم کے آرگانیزمز ہے ٹھیک ہے ایک مائکرو سپورم آتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہے ٹھیک ہے ٹرائکو فائٹونز آتے ہیں اپی ڈرمو فائٹونز ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے جو سکن پہ فنگل انفیکشنز کا کاؤز بنتے ہیں فنگل انفیکشنز جو ہے ایکچولی وہ موسٹلی لوگوں میں افیکٹ کرتا ہے جو ہمارے فلیکشر ایریاز ہوتے ہیں جو دو باڈی کے ایریاز آپس پہ ملتے ہیں لائک ہماری انڈر آرمز ہیں ہمارا گروائن والا ایریا ہے ٹھیک ہے یا فیمیرز میں انڈر دا بریسٹ ہے تو یہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ تر فنگل انفیکشنز آتے ہیں ویسے فنگل انفیکشنز جو ہے پوری باڈی کو بھی کور کر سکتے ہیں 80-90% باڈی بھی اس میں افیکٹ ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ اس کی بات کریں کہ اس کی مین مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ہم نے کیونکہ یہ کسی بھی ہیومن ویگ میں آ سکتا ہے تھوڑا سا اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ ہائیجین بہتر رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے ویسے تو آپ کسی بھی ڈرمٹولوجسٹ کو جا کے دکھائیں گے تو اس میں مینجمنٹ میں اورل بھی ہم لوگ میڈیسنز دیتے ہیں اور ٹوپیکل میڈیسنز بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اس میں فرس چیز ہے جو کہ آپ سب پیشنٹس یا ہم سب پیشنٹس گھر میں مینج کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہائیجین بہتر رکھنی ہے ڈیلی آپ شوور لیں اپنا سب کا ٹوول الہدہ ہو ٹھیک ہے دن میں جتنی دفعہ بھی آپ کی باڈی کسی بھی ایشو کی وجہ سے ویٹ ہوتی ہے آفٹر بیڈنگ ہے یا آفٹر یوزنگ آ واش روم ہے تو جب بھی آپ کی باڈی ویٹ ہو آپ نے اس کو ٹوول سے اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو فنگرین انفیکشن یا کوئی ایسا ایشو جو کہ آپ کو باڈی میں زیادہ مویسچر کی وجہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسل کر سکتے ہیں اپنے ڈرمٹولوجس کو دکھا سکتے ہیں جس کے پاس آپ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ اس میں جب تک آپ کسی بھی ایڈوکیٹڈ یا پروفیشنل کو نہیں دکھائیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروپرلی منیجمنٹ نہیں ہو پاتی بہت سارے پیشنٹس جو ہیں فنگرین انفیکشن کے مسٹریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اگر کسی ایسے کو دکھا لیں گے جو کہ سٹیروائیڈز یوز کروا دیتے ہیں ٹاپکلی فنگرین انفیکشن کے لیے تو وہ پھر فنگرین انفیکشن ورسن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائپ کے کسی بھی ایشو کے لیے اپنے کنسلڈ ڈرمٹولوجس کو دکھا لیں ٹھیک ہے جی ٹینک یو